دوستو رینج روور سپورٹس ایچ ایسی ایچ ایسی کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ایچ ایسی کیوں کہا جاتا ہے اس کی اپنا ایک خوبصورتی ہے اس گاڑی کی اپنی اس کی جو ہے ایک لیول ہے اس کا اپنا اور یہ بہت ہی مشہور جو سنگر ہے سیدیمو سے والا اس کی فیوریٹ جو ہے وہ یہ گاڑی تھی رینج روور سپورٹس ایچ 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 سرنڈرڈ ایپنا ایک لیول لکس ریپن اور یہ جو ہے بہت ہی مشہور موڈل ہے چلیں میرے سات رہیں میری اوڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور میں آپ کو دیٹیل سے اس کے بارے میں اس کی فیچرز کے بارے میں اور اس کی رائٹ کے بارے میں بتاتا اس کی کیلس انٹری ہے صرف آپ نے اس کو پریس کرنا اور ادر سے گاڑی اپنا ہو جائے گی تو اس کا انٹیریئر اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کیسے ہے اور اس کا لگزری پنج جیسے آپ گاڑی کے اندر ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی ایک لگزری گاڑی میں انٹر ہونے لگے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس کی سیٹ ایجسمنٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے گاڑی کی سیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوگی اور اسے یہ دیکھیں ایجسمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ دور میں بہت ساری جو نارمل گاڑی ہیں اس کا یہاں پہ ہوتا ہے ایجسمنٹ یہاں پہ شیشہ میررہ ایجسمنٹ یہ اس کا اوپر ہے اور یہ یہاں پہ اس کا میموری ہے میموری مطلب اگر آپ اپنی گاڑی آپ بیٹھے ہیں گاڑی کو اپنے حساب سے آپ نے اس کو ایجسٹ کرنا ہے تو ایک بٹن دبا دیں تو میموری ون آپ کی سیٹنگ جو ہے اس کے اندر ایجسٹ ہو جائے گی تو باقی چیزیں دیکھتے ہیں جی آپ کی چلیں جی تو یہ دیکھیں جی اب یہ سٹیرنگ کے اندر جی ہے وہ خوبصورت سٹیرنگ ویل ہے اس کا اور اس سٹیرنگ ویل کے اندر اور ساتھ میں اس کا والیم کنٹرول سسٹم اور ساتھ میں اس کا جو بھی منیو ہے اس کا اس کا ڈیجیٹل ایل ایڈی جو ہے اس کا سپیڈو میٹر ہے اس کے اندر سارے فنکشن جو ہے وہ تمام ایل ایڈی میں شامل کیے گئے اور آپ کو خوبصورتی دیکھیں آپ اس کی انٹیریر کی خوبصورتی یہ روف کی چینل کیسے کھلتا ہے روف کی ساری ڈیٹیل وہ جو ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تو اس کا جو اب یہ دیکھ رہے ہیں لیدر ہے اور گیر اور یہ گیر گیر کیسے لگتا ہے اس کا یہ ساری باتیں آپ کو ساری چیزیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ اس کا کنٹرول ہے بوت سائیڈ ڈیفرنٹ ہے پیسنجر سائٹ کا ڈیفرنٹ ہے آر ڈیو ویڈیو میرر اور اس کے ساتھ میں خوبصورتی جیسی آپ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی لگزری گاڑی کے اندر آپ بیٹھ گئے ہیں اور اس کا لگزری پن جو ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک رائیڈ لے کے دکھاتا ہوں آپ کو اور آپ کو فیل ہوگا کہ اس گاڑی کے اندر کیا لگزری پن ہے اور اس کے ڈرائیو کیسی ہے اور چلنے میں کیسی ہے درائیو کے اندر اگر آپ نے چلانا ہے تو یہ اس کو آپ نے صرف بریک پرس کرنی ہے ہاں جی آپ نے پرس کر کے پرس کر کے آپ نے ایک دفعہ پرس کیا اور یہ ڈی پہ آگئی تو اب یہ گاڑی کے ڈرائیو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ یہ کیسے اس کی مومنٹ ہے آپ یہ بیلٹ بھی لگا لے وارنہ اس نے گاڑی نہیں سیدھرہ شور ہو چاہتا ہے چیز اس نے یہ رکھا ہے اس کی پتہ چلتا ہے کہ گاڑی ایک دفعہ آپ کسی گاڑی پر پڑھتے ہیں اور گاڑی کے جو لگزری پن اور اس کے ڈرائیو آپ کے سامنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا کمفرٹ جو ہے جو ہم آ چکے ہیں اور گاڑی کو اگر ہم چلائیں گے تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ کسی لگزری گاڑی کے اندر آپ اس وقت پڑھتے ہیں جی دوستو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گاڑی کی کیسی اٹھا رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ میں دکھاتا چلوں اس کے اندر جو ہے یہ ایک فریزر بھی ہے اس گاڑی کے اندر دیکھ رہے ہیں نا فریزر ہے اور تمام فنکشن اس کے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں اس کے گاڑی جیسے ہیں اگر ہم گاڑی کو یہاں سے اٹھاتے ہیں دیکھیں کلومیٹرز اور تمام اس کے تمام ڈیئر ڈیجٹل ہے اور یہ دبائی ہے اسی کو کہتے ہیں دبائی کین جی دبائی ایک سرائکی کی ایک کاؤ بنی ہوئی ہے ایک پوری نظم میں میں آپ کو اسٹم سناوں گا تو یہ گاڑی جو ہے وہ واقعی لگزری پن اگر آپ نے دیکھنا ہے اور بیٹھ کے فیل کرنا ہے کہ گاڑی کے اندر کتنا لگزری پن ہے تو وہ رینج پن آپ دیکھیں خوبصورتی انٹیریئر آپ جو ہے اور اس کو اگر ہم یہ دیکھیں یہ جو بٹن ہے اگر ہم اس کو پیس کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارا یہ کیبن نیچے سے اپن ہو جاتا ہے ابھی بیک بیک سیٹس اور جو ہے اس کا کیبن بیک کیبن جو ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا بیرہ میں بتاتا ہوں تو ابھی میں آپ کی یہ ڈرائیو کے لیے نکلا ہوں اس کو تاکہ آپ یہ میں دکھا سکوں کہ اس گاڑی جو ہے یہ کتنی کمفرٹ ہے اور اس گاڑی کا جو شمار ہے جی وہ دبائی میں اگر آپ کمپیر کریں دبائی کیا پوری دنیا میں یہ رینج روور جو ہے most expensive اور لگزری گاڑیوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کا یہ مشہور جو ایک سنگر صدو موسے والا جس کو اسیسینیٹ کیا ہے اس کی فیورنٹ گاڑی تھی اور اس نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس گاڑی کا جکر کیا اور اس کے پاس جو ہے نئے مارڈل کی گاڑی تھی تو دوستو ابھی میں آپ کو بیک سیٹس کے فنکشنز اور جو ہے اس کا کیبن ہے پیچھے اس کے بارے میں نیٹریل سے بتاتا ہوں تو میرے ساتھ رہنے کا شکریہ میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں جی دوستو گاڑی کو ڈرائیو کے بعد جا کر ہم نے کہیں پر روکنا ہے تو آپ نے صرف اور صرف آپ نے اس کا پی کو دبائیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کے یہاں پہ بھی پی آگئی اور گاڑی پارک ہو چکی ہے آپ ایزی لی گاڑی کو اب بند بھی کر سکتے ہیں اگر بند نہیں کرنا تو آپ گاڑی پروپر پی پہ آ چکی ہے جی دوستو یہ ریئر سیٹ جو ہے اس کے اندر جیسے ہی اس کی فرنٹ سیٹس ہیں اور اسی طرح ہی یہ ریئر سیٹس خاصی وائٹ کھنلی ہوئی اور بہت ہی زبردہ سامنے بیٹھ کے آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں کلائیمٹ کنٹرول پورا کا پورا کلائیمٹ کنٹرول اس کا بہت کے لیے پسنجر کے لیے بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے دوسری سیٹ کے دونوں سیٹس کے لیے آپ جو ہے یہاں پہ آرام سے اپنی مرضی سے جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایچ ایسی کا ہیلتھ سیفٹی اور انوائرمنٹ جو ہے یہ فل آف انوائرمنٹ سیفٹی اور ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے یہ اس گاڑی کے سپیسیفک رینج روور سپورٹس ایچ ایس ای ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹل جو ہے یہ گاڑی ہے اور یہ اس کی رووف ہے فول مون رووف ہے یہ گاڑی ہے جیسے بٹن دبائیں گے پورا جب پورا جو ہے آپ کو ویو ٹاپ کا جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا ابھی جو ہے میں آپ کو یہ سپیکر ساؤنڈ سسٹم اس کا بہت اچھا ہے اور ابھی میں چلا نہیں سکتا ورنہ یہ کوپی رائٹ کا ایشو جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ ہم یوٹیوبرز کے لیے بہت ہی ایمپورٹن ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے ان چیزوں کو جی تو آپ کو ابھی میں اس کی ڈیکی کی اپشن دیکھتا ہوں پریس ون پریس سنگل پریس بٹن اوپن ہے اور اسی طرح خاصی وائٹ رینچ میں یہ جو ہے آپ دیکھیں سمان کا بہت ایز ابردست آپ کو اس کو سمان اس کے اندر ایجسٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے ساتھ اس کے تمام اسیسریز جو ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ان کے پاس آویلیبل ہے اور واپسی بھی اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو سمپل آپ نے اس کو سنگل پریس ہے سنگل پریس سے یہ گھڑی اسی طرح بند ہو جاتی ہے جی تو دوستو رینج رومر سپورٹس ایچ ایسی ہیلتھ سیفٹی ان انوائرمنٹل اس کو اس کا جو ہے انہوں نے بنایا ہوا اس کا سمجھنے اور اس کی خوبصورتی اس کا ڈیزائن یہ بلکل جنیک ہے لگزری ایکسپینسیو گھڑیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کے لائرم اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں پہ جو اس کے سنسر ہیں یہ سنسر اگر ہم اس کو اگر ہم کروز کنٹرول میں چلاتے ہیں تو یہ سنسر ہیں یہ یہ گاڑی کو فرنٹ سے روگ دیتے ہیں اور اگر کنٹرول پر چل رہی ہے گاڑی تو یہ سی طرح جی تو دوستو ابھی ہم دوبارہ سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو ڈرائیو پر رکھنا ہے ڈرائیو کرنی ہے گاڑی تو آپ نے بریک پریس کرنا ہے اور پچھے سے پریس کر کے سنگل پریس ہے اس پرس جیسے اپنے پریس کرے یہ ڈی پی آ جائے گا اور پھر ایک گاڑی موگ آتا ہے دیکھیں ابھی آپ کو میں گاڑی کی ہے جیسے گاڑی اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ واو امیزک کیا بات ہے پتہ چلتا ہے کہ ایک گاڑی میں آپ کو زمین سے اڑنے والی پوزیشن ہے ایسے لگتا ہے یہ اڑنے والی ہے ابھی گاڑی پانچ ہزار سی سی اچھی ہے یہ 5.0 ہے بی ایٹ انجین کے ساتھ یہ گاڑی ہے ایکسپنسیب لگزری خوبصورتی ڈائنیمک سٹائل اس کا اور سب سے جو ایمپورڈنٹ چیز جو انہوں نے سیفٹی سے لیٹے جتنے بھی بیسٹ چیزیں ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں تاکہ اگر انکیس اگر بھی ناڑی گاڑ فوربیڈ ایکسیدنٹ ہوتا ہے تو آپ کو سیفٹی کے حالے سے دیکھیں چاروں طرف سے آپ کو جو ہے اس کے اتنے بھی ائر بیک ہیں وہ آپ کو پاپ اپ ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے اندر پسنجر ڈرائیور بیٹھے میں بھی سیف لگ سکے تو اس کی ائر بیک دیکھ رہے ہیں یہ جو ائر بیک کی کوالٹی ہے یہ بھی ٹاپ کلاس کی اس کے اندر ہے تو دوستو میرے ساتھ رہنے کا میری ویڈیو دیکھنے کا یہ کینل آپ کو یہ رینج روور سپورٹس ایچیسی کا جو ہے یہ ایک ریویو پسند آیا ہوگا تو میرے ساتھ رہنے کا میری ویڈیو دیکھنے کو بہت شکریہ اور میرے چینل پر جو ہے جو لوگ نئے ہیں وہ چینل پر سبسکرائب کریں شکریہ بہت شکریہ